ہماری دنیا کا ستر فیصد پانی اور چھپکے تیس فیصد خوشک زمین ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تیس فیصد خوشک زمین کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے ایک اسٹیومیٹ کے مطابق زمین کا آدھے سے بھی زیادہ ایک حصہ ایسا ہے جسے آج تک ایکسپلور نہیں کیا گیا لیکن جو بھی ہے ہمیں تو کم از کم یہ معلوم ہے کہ ان جو پر آخر ہے کیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ارت کا زیادہ تر حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں انسان لگ بک کچھ نہیں جانتا اور وہ ہے سمندر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے بڑے سمندروں کے بارے میں بتائیں گے حال دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے بہرائکال زمین کے کل رقبے کے اقتحای سے پر پیلے ہوا ہے جس کا کل رقبہ 119.7 ملین مربع کلومیٹر ہے شمال سے جنوب کے جانب بیرنگ ریمجامت جنوبی کے درمیان 15500 کلومیٹر اور مشرق میں انڈونیشیا سے لے کر کلمبیا اور پیرو تک اس کے لمبائی انیس آزار آٹھ سو کلومیٹر ہے اس سمندر کے مغربی حد اب نئے ملاقہ پر ختم ہوتی ہے روح زمین پر سب سے گہرہ مقام ماریانا ٹرینڈ بہرائکال میں واقع ہے جس کی گہرائی دس آزار نو سو گیارہ میٹر ہے بہرائکال کی اوست گہرائی چار آزار تین سو میٹر ہے بہرائکال میں تقریباً پچیس آزار جزائر ہے جو دنیا برکے سمندر میں موجود کل جزیرو کی تعداد سے بھی زیادہ بہر اوکیانوس دوسرا بڑا سمندر ہے جو سطح زمین کے موجودہ ایک حصے کو گہر ہوئے ہیں اس کا انگریزی نام اٹلانٹک یونانی لوکانیوں سے لیا گیا ہے اٹلانٹک کا مطلب اطلس کا بیٹا ہے یہ واضح کر دینے ضروری ہے کہ دراصل عربی میں اوکیانوس اوشن یا بہر ہی کو کہا جاتا ہے لیکن اردو میں عموماً اوکیانوس سے مراد اٹلانٹک اوشن لی جانے لگی ہے بہر اوکیانوس اٹلانٹک اوشن کے مطلب متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور عربی میں بھی اگر اس کی اصل کلمہ تلاش کی جائے تو یونانی لوکانیوں سے لے جاتا ہے جس سے عربی کے اوکیانوس محفوظ ہے اور پھر اوکیانوس ایک طرح تک جاتی ہے کہ جہاں دگائیاں اور دیوتا یورنس کی جفت گیری سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوشنز تھا بہر اوکیانوس زمین کے قرار 20 فیصد اسے کو گیرے ہوئے ہیں پر پلاو میں صرف گہرہ کال سے چھوٹا ہے اپنا ملاق ملہقہ سمندروں سمیت اس کا کل رکبہ ایک کروڑ چونسل لاکھ مربع کلومیٹر اور ان سمندروں کے بغیر اس کا کل رکبہ آٹھ کروڑ چوبیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے ملاقہ سمندروں سمیت تین نزار تین سو باتیس میٹر اور ان کے بغیر اس گہرائی تین نزار نو سو چھویس میٹر ہے اس کی سب سے زیادہ گہرائی پوری کو گاٹی مہجز جہاں اس کی گہرائی آٹھ آزار چھو سو پانچ میٹر ہے بہر اوکیانوس کی چھوڑے متغیر ہے اس کی کم سے کم چھوڑائی بیرازیل اور لائیبیریا درمیان میں دو آزار اٹھ سو اٹھالیس کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چھوڑائی امریکہ اور شمالی افریقہ کے درمیان میں چار آزار اٹھ سو تیس کلومیٹر ہے بہر اوکیانوس کے سائل کٹا پٹا ہے اور بہت سی گاڑیوں بہت سی کھاڑیوں خلیج اور سمندروں میں پہلا ہوا ہے جن میں بہیر اے کربین خلیج میکسیکو خلیج سینٹ لارنس بہیر اے روم اسوات بہیر شمال بہیر لیبریٹور اور بہیر نارویجن گرین لینڈ شامل ہے بہر اوکیانوس میں موجود جزائر میں فارو گرین لینڈ آئس لینڈ راکال در برطانیہ آئرلینڈ مزورز جزائر مدیرہ پرنریز کیپ وردے ٹامے اور پرانسیپی لینڈ انشن سینٹ جزائر فارک لینڈ جزیرہ جنوبی جہارچیا شامل ہے بہر اے ہند یہ سمندری راستہ تاجروں اور یورپی سیاہ مارکو پولم نے بھی استعمال کیا ہے بہر اے ہند دنیا کے پانی کا تیسرا بڑا زخیرہ ہے اس میں دنیا کا تقبیباً بیس پیسد پانی زخیرہ ہے یہ زمین کی ست پانچ بڑا اے بیسے پر محید ہے اور اس میں شامل ہے اس میں متعہد جزیرہ شامل ہے سمندر کی سرحد ہے شمال مغرب میں افریقہ جنوب میں انٹارکٹی کا شمال میں ہندوستان اوریشی اور مشرق میں اسٹریجیاں سے ملتی ہے اس میں بہر ہے عرب اور لیکاڈی سمندر شامل ہے بیرہین میں بیرہین دنیا میں سب سے زیادہ گرم ہے اس کا مطلب ہے کہ سمندری زندگی کی بہت سی قسمیں اس کے گرم پانیوں میں نہیں رہ سکتی دلچاس بات یہ ہے کہ سمندر میں دنیا کی چند اہم بندرگاہ شامل ہیں جیسے کہ ممبائی اور کلکتہ جنوبی بہر جیسے انٹارکٹی کوکیانوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عالمی سمندر کے سب سے جنوبی سمندروں پر مشتمل ہیں جنوبی بہر جیسے انٹارکٹی کوکیانوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے پانچ پرنسپل سمندروں ڈیویجنوں میں سے دوسرا سب سے چھوٹا سمجھے جاتا ہے بہر ہے خال بہر ہے پیانوس اور بہر ہے ان سے چھوٹا لیکن آرکٹی کوکیانوس سے انیس سو اسی کے دہائی میں سے جنوبی بہر تیز رفتار موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار رہا ہے جس کی وجہ سے سمندر محولیاتی نظام میں تبدیلی آئیا ہے سترہ سترہ سے ستر کی دہائی میں اپنے سفر کے ذریعے جیمز کوکنے ثابت کیا کہ پانی دنیا کے جنوب جنوبی ارض و بل کو گیرے ہوئے ہے تب سے جنوبی افر تب سے جغرافی آئیدان ہونے بہر ہے کال بہر ہے کانوس اور بہر ہے ان کے مختلف حصوں کے طور پر پانی کو سمجھتے ہوئے بیرے کال کی شمالی سرہ دی سرہ دیا اس کے وجود پر بھی اختلاف کیا ہے تائم انٹرنیشن ہائیروکراپک ارگنائزیشن آئی ایچ او اور جان لیچ کے مطابق حالیہ سمندر تحقیق نے صدرن سرکولیشن کے اہمیت کو دریافت کیا ہے اور صدرن آشین کے اسطلاع پانی کے جسم کی وضاحت کے لیے استعمال کی گئی ہے جو اس کی شمالی حد کے جنوب میں کیونکہ دوہزار میں اس کی تعریف اوپر نظر ثانی کی گئی جنوبی بحر کی زیادہ سے زیادہ گہرہ اس تعریف کے استعمال کرتے ہوئے کہ یہ ساڑھوی متوازن جنوب میں بحیرہ عرب یا عرب مکرام بحیرہ ہن کا حصہ ہے جو مشرق میں بھارت شمال میں پاکستان اور جنوب میں ایران مغرب جزیران عرب اور جنوب میں راز خوردہ فی سمال ویدک دورہ میں اسے سندو ساگر کے نام سے پکارا گیا ہے کہ ہمالیا سے نکلنے والا پانچ دریا پانچ ہنجاب پاکستان شہر ملتان کے دریا سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہی سندھ دریا ساگر میں گرتا بحیر عرب میں دو اہم شاخے ہیں مغرب ادن باب مندب زریع بحیر ایمر بحیر عرب سے ملتا ہے اور دوسرا شمال مغرب میں خلیج اومان اور جو خلیج فارس کو اس سے ملاتی ہے ان کے علاوہ بارتی سہل پر کم بے اور کچھ کے خلیج بھی واقع ہے بحیر عرب میں جزائر کی کمی ہے جن میں سے سب سے بڑا جزیرہ افریقہ اور سہل کے ساتھ سکوترہ کا جزیرہ اور بھارت کے سہل کے ساتھ جزائر کالدیب شامل ہے زمانہ قدیم میں بحیر عرب سمندری راستے کی حیثیت رکھتا تھا جسے مشرق افریقہ بھارت جنوب مغربی اور چین کے درمیان سمندری تجارت ہوا کرتی تھی بحیر عرب یورپ اور بھارت کے درمیان اہم ترین سمندری راستہ ہے جو بحیر احمر اور بحیر روم کو ملانے والی نہر بہر ہند یہ سمندری راستہ تاجروں اور یورپی سیار مارکو فولوں نے بھی استعمال کیا ہے بہر ہند دنیا کے پانی کا تیسرا بڑا زخیرہ ہے اس میں دنیا کا تقریبا بیس پیس پانی زخیرہ ہے یہ زمین کی ست پانچ بڑا ایس پر محید ہے اور اس میں شامل ہے اس میں متعہد جزیر شامل ہے سمندر کی سرحد شمال مغرب میں افریقہ جنوب میں انٹارکٹ شمال میں ہندوستان اور ایشی اور مشرق میں اسٹریجیا سے ملتی ہے اس میں بہی رہ اور لے سمندر شامل ہے بیرہین میں بیرہین دنیا میں سب سے زیادہ گرم ہے اس کا مطلب ہے کہ سمندری زندگی کی بہت سی قسم میں اس کے گرم پانیوں میں نہیں رہ سکتی دلچاس بات یہ کہ سمندر میں دنیا کی چند اہم بندر گاہ سب سے جنوبی سمندر پر مشنی جنوبی بیر جس انٹر ارکیٹک اوکیانوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پانٹ پرنسپل سمندر ڈیویجن میں سے دوسرا سوٹ سے چھوٹا سمجھ جاتا ہے بیرہ خال بیرہ اوکیانوس اور بیرہ ان سے چھوٹا لیکن ارکیٹک اوکیانوس سے انیس سو اسی کے دہائی میں سے جنوبی بیر تیز رفتار موسمیاتی تبدیلی کا شکار رہا ہے جس کی وجہ سے سمندر مہوریاتی نظام میں تبدیلی آئیا ہے سترہ سترہ ستر کی دہائی میں اپنے سفر کے ذریعے جیمز کو بنے ثابت کیا کہ پانی دنیا کے جنوب جنوبی ارز و گیرے ہوئے ہے تب سے جنوبی افر تب سے جغرافی آئیدان میں بیر ایکال بیر ایکنس و بیر این کے مختلف حصوں کے طور پر پانی کو سمجھتے ہوئے بیر ایکال کی شمالی سرادی سرادیا اس کے وجود پر بھی اختلاف کیا تائم انٹرنیشن ہائیروگراپک ارگنائزیشن آئی ایچ او اور جان لیچ کے مطابق حال یا سمندر تحقیق نے صدرن سرکولیشن کے اہمیت کو دریافت کیا ہے اور صدرن اوشین کے اسطلاح پانی کے جسم کی وضاحت کے لئے استعمال کی گئی ہے جو اس کی شمالی حد کے جنوب میں